اللہ کے سوا کسے مدد نہ مانگ کہ اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں اس کے سوا کوئی آجت روا نہیں اس کے سوا کوئی بیڑے پار کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی بیماریاں دور کرنے والا نہیں اس کے سوا کوئی برادے پوری کرنے والا نہیں جب مانگنا ہو تو اسی سے مانگ جب رونا ہو تو اسی کے در پہ آنسوں بہا جب دامن پھیلانا ہو تو اسی سے اسی کے در پہ دامن پھیلا وعدہ پورا کرنا ایجا کرنا بودو و ایجا کر نستائیم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور جزات اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے سیدہ عیسی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہا نے بھی اللہ کے حضور عشق بھائے اسی کو دل کی بات سنائی الہ العالمین منافقین نے میرے خلاف جھوٹے الزامات عائد کیے ہیں میری قلدار کشی کی مہم چلا رکھی ہے اگرچہ یہ بات نئی تو نہیں مجھ سے پہلے بھی معصوموں کے خلاف یہ پرابغنڈا ہوتا رہا لیکن جب موسیٰ پر الزام لگا تو تُو نے ان کی برات کا احتمام کیا جب یوسف پر الزام لگا تو تُو نے ان کی برات کا بھی احتمام کیا جب مریم پر الزام لگا تو تُو نے ان کی برات کا بھی احتمام کیا میرے معبود آج تیرے معبود کی عائشہ عشق بار آئی ہے اور یہ فیصلہ کر کے آئی ہوں جب تک میری برات کا اتمام نہیں ہوگا تیرے در سے سر نہیں اٹھاؤں گی سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گی کسی اور کے در پہ نہیں جاؤں گی تجھ سے ہی مدد مانگتی ہوں تجھ سے ہی درد دل کہتی ہوں رو رہی ہے سیدہ عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے آگے اسی کے آگے رویا کرو اسی کے آگے عشق بہایا کرو اسی کے حضور دامن پھیلایا کرو ساری امیدیں اسی سے وابستہ کیا کرو کہ اس کے سوا دامن بھرنے والا کوئی نہیں دامن خالی کرنے والے بہت بھرنے والا کون دامن خالی کرنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں فنکار جنڈیاں لہر آ رہی ہیں جلفیں جا رہی ہیں چادریں اوڑی ہوئیں قبریں سجائی ہوئیں جھنڈیاں لہر آئی ہوئیں چادر اوڑے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے آسمان سے اتری ہوئی چیز ہوگو اور سادہ لو انسانوں سے کہتے ہیں کچھ لے کے آوگے تو کچھ لے کے جاؤگے لیکن اس کے در رحمت سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آو سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ کالا ربکم ادھونی استجب لکن ان اللہزین یستکبرونان عبادتی سید خلون جہنم داخرین دنیا والوں سے مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں لیکن یہ داتا وہ ہے کہ یہ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے ان اللہزین یستکبرونان عبادتی یہاں مفسرین نے لکھا ہے عبادتی سے مراد ہے جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں کیونکہ پکارنا عبادت ہے پکارنا پیرا مدد کر شرک کی تس کیونکہ پکار عبادت ہے پکار قَالَ رَبُّكُمْ اُدْحُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں اُدْحُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ مُجھے پکارا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں اُدْحُونِي اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ آن عبادتی یقیناً وہ لوگ جو مجھے پکارنے میں گریز کرتے ہیں مجھ سے مانگنے میں گریز کرتے ہیں سید غلول جہنم داخرین سلیل ہو کر موں کے بل گھسیت کر جہنم میں دالا جائے گا انہیں تو کسے پکارا جائے مشکلات میں قادر کو یا عبد القادر کو ذرا حرارتیں فضا میں تحلیل کر دو ہاں ذرا حرارتیں یہ گرمی فضاؤں میں تحلیل کر دو اور پھر اللہ سے دعا کرو کہ یہ فضائیں پھیل جائیں اور بھی کے بیماروں کو اللہ شفائے کاملاتہ فرمائے مشکلات میں کامانے والا کون روشن زمین نے کہا نا مجھو از غیر حق یاری کہ لا فتح اللہ ہو شقیت عالم دری عالم کہ لا مسجود اللہ ہو کوئی مانے یا نہ مانے لیکن میرا تو ہی مانے کہ اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نہیں اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی مسجود نبی مسجود رسول مسجود تو پھر کاما والی سرکار کیسے مسجود ہو گئی سبحان اللہ قرآن کریم نے جگہ جگہ پر فکر انسانی کو متوجہ کیا گیا ہے کہ نیاز مندیاں اپنی جبین کی نیاز مندیاں اللہ کے لئے وقف کرنی ہوں گی فرمایا لعن اللہ الیہودہ والنصارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی اوپر نصرانی اوپر اللہ کی لعنت کیوں اتخذو قبور انبیائیم مساجدہ کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گا بنا دیا نبی کی شان زیادہ ہوتی ہے یا ولی کی نبی کی شان زیادہ ہے نا ولی سے جو نبیوں کی قبروں کا سجدہ کریں ان پر تو اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے اور جو ولیوں کی قبروں کو سجدہ گا بنا لیں ان پر جزاک اللہ یہی بات یہ عاشق بنے پھرتے نبیوں اور رسولوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے ملون تو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرنے والے دبل ملون انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے حقیقی مسجود کون ہر جگہ موجود کون مابود کون کارساز و دستگیر کون آجت رواہ و مشکل کشا کون سیدہ ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آنسو بہائے ہیں اللہ کے در پر درد دل سنایا ہے علیم بزاتی صدور کو سورہ نور آئی قلب رسول پر وحی کی صداقت چمکی فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئکا مبلغون مما يقولون لہم مغفرت و رزق کریم پاک باز بیویاں پاک باز شوہروں کے لیے گندی بیویاں گندے شوہروں کے لیے پاک باز شوہر پاک باز بیویوں کے لیے گندے شوہر گندی بیویوں کے لیے قرآن ہے آپ سمجھے کہ نہیں قرآن اور قلام فطرت ہے یہ اگر اپنی بیوی کو پاک دامن رکھنا چاہتے ہو تو خود بھی پاک دامن رہا کرو لیکن اگر تم تار جھانک کرو گے تو ادھر بھی سلسلہ شروع ہو جائے گا تمہیں معلوم ہو یا نہ ہو سمجھے ہو کہ نہیں قلام فطرت ہے نا قرآن کریم قرآن کریم تو راز کی باتیں کہتا ہے قلام فطرت ہے فرمایا نا پاک بیمیاں نا پاک شوہروں کے لیے نا پاک شوہر نا پاک بیمیوں کے لیے تیہ ہو گیا پاک بیمیاں پاک باز شوہروں کے لیے وطیبون لطیبات اور پاک باز شوہر پاک باز بیمیوں کے لیے رب العالمین نے جرہ کے لیے میں سیدہ عائشہ کی وکالت کرتے ہوئے واضح کیا جس نے عیسیٰ فیفہ کے کردار کو سمجھنا ہو عائشہ کی عظمت کو سمجھنا ہو وہ عائشہ کے شوہر کی قسمت کا نظارہ کرے جس کا شوہر محمد معصوم وہ بیوی کیسے نامافوز محمد معصوم ہے عائشہ مافوز ہے چرا کے انداز میں رب العالمین نے برات کی اولائی کا مبرعون مما یقولون میں اعلان کرتا ہوں کہ پیغمبر کی عبرو بے داغ ہے نبی کی عبرو کا دامن پاک ہے آپ میرے لئے اور میں آپ کے لئے اللہ کے حضور التجا کر دیں اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہم کنار